ہمارے ہاتھوں کا رنگ چہرے سے نہیں ملتا نکلز بہت زیادہ ڈارک ہو گئے ہیں ہاتھوں کی سکین اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ وینز نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اگر آپ کے ہاتھ آپ کی عمر سے زیادہ بڑے لگتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو اٹینچن لینی چاہیے اور اس سکریم کا ریگولار استعمال کرنا چاہیے آپ جو گھر پر بنائیں گے بہترین ریزلٹ کے ساتھ تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور اس سکریم کا ہاتھوں اور پاؤں کو گلوئی بنانے کے لیے استعمال کیجئے گا سب سے پہلے یہاں پہ جو میرا مین انگریجنٹ ہے وہ ہے ایلوویرہ جیل آپ ایلوویرہ جیل گھر پر مارکٹ سے بھی زیادہ پیور اور خوبصورت ٹرانسپیرنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں ڈیٹیل ویڈیو آپ سے شیئر کر چکی ہوں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے وہ گھر پر بنانا ہے اور ایک سال تک سٹور کر سکتے ہیں جی ہاں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ ایلوویرہ جیل ایلوویرہ جیل کے اندر میں مکس کروں گی تھوڑا سا بیٹر آومنڈ آئل یعنی کڑوے بادام کا تیل جو آپ کی سکین کو اتنا زبردست گلوئی ایفیکٹ پروائیٹ کرتا ہے وائٹن کرتا ہے تو اس میں جائے گا ایک چمچ کڑوے بادام کا تیل یعنی بیٹر آومنڈ آئل تھرڈ میں اس میں ایڈ کروں گی کافی پاوڈر ٹھیک ہے جو گھر پر استعمال کرتے ہیں سیمپل کافی وہ یہاں پہ جائے گا ایک چمچ اب آپ نے اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائ ہے ہاتھوں کی تو آپ نے اس میں ایک چمچ گلیسرین کا بھی ایڈ کر لینا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا میکس ہونے کے لیے کیونکہ کافی وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اچھے سے یہ دیکھیں میکس ہو گئی ہے ہماری کریم اب آپ نے اسے کسی بھی خالی کریم جار میں ڈال کر سٹور کر لینا ہے کم سے کم بیس دن کے لیے موسمہ بھی بہت اچھا ہے تو اگر گرمیوں میں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اسے فریش میں رکھنا ہے فریش میں رکھنے سے آپ اس کا استعمال ایک مہینے تک کر سکتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ہاتھوں کو پہلے چھے سے واش کر لینا ہے اس کے بعد اسکرین کو اپلائی کرنا ہے اور یہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ کی سکین میں جذب ہو جائے گی اور آپ کو اپنی سکین اتنی زیادہ سوفٹ اور گلوئی محسوس ہوگی کہ کوئی بھی باڈی لوشن یہ کام نہیں کر سکتا اچھا آپ اسکرین کو اپنے بلیک انڈر آم یعنی کہ ڈارک انڈر آم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی گردن یعنی کہ نیک پر بھی اسکرین کا استعمال کر سکتے ہیں کم سے کم یہ آپ کے ہاتھوں پر لگی رہنے چاہیے ایک گھنٹہ جب بھی آپ ہینڈ واش کریں بس اسکرین کو اپلائی کر لیچے اور اس کے اتنے زیادہ سوپر ایفیکٹیو ریزارز ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی آج کی ریمیڈی کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میری تمام بہنوں کو بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنا پیار دیتی ہے اور اس کے اتنے زیادہ سوپر ایفیکٹیو ریزارز ہے کیونکہ یہ کریم بھی آزمودہ ہے اور میں کبھی آپ سے فیک ریمیڈیز شیئر نہیں کر دی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نیچے کمنٹ باکس میں دیکھ لیجئے میری بہت ساری بہنیں میری ریمیڈیز یوز کر کے بہت خوش ہے کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے اور جب مجھے کمنٹ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو میری محنت پسند آ رہی ہے تو یقین کریں میرا اور دل کرتا ہے کہ مزید محنت اور ریسرچ کے بعد آپ سے زبردست ریمیڈی شیئر کروں تو کمنٹ کرنا مت بھولے گو اور میں آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائے کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گی اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا اور اپنے سینل کا بھی خیال رکھئے گا